بھارت میں جہاں اور کرکٹ جیسا کھیل ہے جہاں پر بیسہ ہے ایک لیمر ہے پہچان ہے اور اچھے پوشکی گارنٹی ہے وہی ہاکی جیسے کھیل سے پیار کرنا اور اسے اپنے زندگی منا لینا آسان نہیں ہوتا وہ بھی جب دنیا کے مطابق آپ کے پاس تو سپنا پورا کرنے کے لیے آپ لائے کی نہ ہوں پر سمشیر سنگھ نے یہ سب کیا ہاکی کو چنا ہر مشکل کا سامنا کیا اور وہ کر دکھایا جس کا یقین انہیں خود بھی نہیں تھا سمشیر سنگھ بھارتی ٹیم کے فارورڈ کھلاری ہیں انیس سو سنتان میں میں ان کا جن ہوا اور اس کھلاری نے سال دوزار انیس میں بھارتی ٹیم میں لیبیو کیا سمشیر کو نہیں لگتا تھا کہ وہ کبھی ٹیم انڈیا کا حصہ ہوں گے لیکن ان کی محنت نے یہ بھی ممکن کر دیا انہوں نے ٹیم کے لئے ابھی بہت زیادہ ماچ نہیں کھیلے لیکن یہ ضرورت ہے کہ وہ آنے والے سمیم بہت کچھ خاص کرنے والے ہیں سمشیر کا جن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اٹاری کے گاؤں میں ہوا تھا ان کے پتا ہردیو سنگھ ایک کسان تھے اور ماں ہاؤس فائف اٹاری گاؤں پاکستان بھارت کے عمدت سرپورٹر پر ہے انہوں نے ہاکی کھیلنے کے لیے شروعات کی اول شوک کے طور پر گی تھی دیرے دیرے اس کھیل میں ان کی دلچسپ بھی بڑھتی گئی گیارہ سال کی عمر میں وہ جال اندر آئے جہاں انہیں سرجیت سنگھ اکیڈمی میں کھیلنے کا موقع ملا انہوں نے وہاں چھے سال تک ٹریننگ کی سمشیر چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح ناشنل کھیل لیں تاکہ سرکاری نوکری مل جا اور پریوار کے آردھک طور پر مدد کر سکے سمشیر کی ماں بتاتے ہیں کہ سمشیر انہیں کئی بار صبح تین بجے اٹھانے کو کہتے تھے بیٹے کو چین سے سوتا دیکھ ماں انہیں اٹھاتی نہیں تھی جب ایسا ہوتا تھا تو سمشیر سنگھ ہونے لگتے تھے یا کھیل اور اپنے سپنے کی طرف ان کا درنسل کب تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ پڑھائی میں اچھے نہیں تھے وہ کہیں بھی اول نہیں تھے سال دوزار سولہ میں انہیں میڈ فیلڈر کے طور پر جونئر انتراشری میں ڈیبیو کرنے کا موقع ملا جونئر ٹیم کے ساتھ انہیں تین دورے کرنے کا موقع ملا اپنے ڈیبیو کے بعد سمشیر نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس طرح تک پہنچ پاؤں گا دو سال میں نے بہت محنت کی میرے جیسے بچوں کو زندگی میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں نے یہ سب کیا اور پریوان نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا میں جو ہوں ان کی وجہ سے ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پرشت بھوئی میں انہیں کیوں باندھی ہے کیونکہ آپ کو بتانا ہی بہت ضروری ہے یہ پہلے کھلاڑی بن گیا ہے سمشیر سنگھ آٹاری سے جو کی بھارت کو رپیزنٹ کریں گے اور بہت ہی بڑا آپ کیا سکتے ہیں اچھیمنٹ ہے ان کے لئے سمشیر سنگھ لیا اور ان کی کہانی نہ صرف اتنی ہی آپ کیا سکتے ہیں سٹرگلت سے بھری ہوئی ہے بلکہ اس کے علاوہ ایک اور کہانی ہے ان کے بارے میں جو انہوں نے شروعات کری تھی ہاکی میں جب کھیلنے کے لئے پردہ پند کر رہا تھا جب اپنے ہوتا ہے کہ آپ اپسوچ کے ہو کیا پروفیشنلی اس کو کھیلا جائے تو ان بلوکن سٹکس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی ہاتھ شک کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بیسیکلی ایک جرنی ٹرائیول کری ہے اور جرنی ٹرائیول کر کے انڈیا تک کی جرنی سفر کری ہے اور یہاں تک آئے ہیں بھارت کے ٹیم میں ان کا سیلیکشن ہوا ہے بہت بڑی بات ہے آگامی اولامپکس میں اگر ان کو چانس ملتا ہے ایک ہٹاری جو گاؤں ہیں اس کا بھی نام روشن ہوگا اور بھارت کے لئے اب ہم بھی روش کریں گے کہ وہ اور بھی اچھیمنٹس لے کر آئے یہ تھی بیسیکلی شمشیر سنگھ کی کہانی جس کو میں نے سنپل سے ورڈ پٹ اپ کرنے کی کوشش کی امید کرتا ہوں ایک ویڈیو آپ کو اچھے لگیوں گے ویڈیو اچھے لگی تو چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اپنے گھروں میں رہیں اپنا خیال رکھیں اور سرکشت رہیں